ہالیلویہ تینک چیو جیزیس تینک چیو ہولی سپیرت پربی ایشو تیرہ دھنوی بات ہو آج کی اس سندر مارننگ کے لئے دن کے لئے جو دیا ہے آپ نے ہمیں اور اس ویڈیو کے مادیم سے جتنے بھائی بہن بچے بزرگ پربکداس پربکداسیاں آسر سہبان بشپ سہبان پروفٹس اور اپوسٹلز جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سبوں کو میری اور سے ربی ایشو مسیح کے مدر اور میٹھے نام سے جہ مسیح کی گرہن کرنا چاہتا آج مارننگ آپ کے ساتھ دو چر باتیں کھرنے کا منہ گیا میں شروعات ایک شیر سے کرنا چاہتا ہوں بولی سے کرنا چاہتا ہوں کس نے خوب گیا ایک بوٹا انارہ دا ایک بوٹا انارہ دا دکھیاں دے درد بند دا ییسو دعا ہے بیمارہ دا پربو ییسو دکھیاں دے دکھ کردن دا ہے بیمار چھنگے کردن دا ہے کیونکہ وہ ساڑے سب دی جندگی دیوچ آنا چاہتا ہے ایک اور پیچھے دنوں میں بڑی ایک مشہور بولی ہوئی کھن دا کدھی آیا کرو کدھے جایا کرو کدھے آیا کرو کدھے جایا کرو گیت یسو مسی جی دے گایا کرو یہ چیزیں بولنے سے بولنے میں محطب کیا ہے میرا میرا کہنا جی ہے کہ آپ چاہے اٹھو چاہے بیٹھو چلتے ہو مارگ میں ہو آپ کہیں بھی ہو جرور آپ نے پربو ییسو مسی کی مہمہ کے لیے بزن گاتے رہنا ہے کیونکہ ہم سب کا فیورٹ ڈیوڈ داؤد کہتا ہے میں اپنی مکتی کی چٹان کیلئے گاؤں گا للکھاروں گا اس کے نام کو دنیواد کروں گا پریز اللہ بڑی بات بولتا ہے وہ مکتی کی چٹان دا راک آف سالویشن ادھار کا پتھر جے وہ پتھر ہے جس کے بارے مطی کے انجیل میں پربو ییسو مسی نے کہا جو اس پتھر پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا اور جس کے اوپر جے پتھر گرے گا وہ پیس پیس کے وہ سرمے جیسا بن جائے گا آٹے جیسا بن جائے گا اسی پتھر کے بارے میں پربو ییسو مسی نے پتھرس کو بولا کہ میں تمہیں پتھرس نہیں پتھر کہوں گا اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کو بناوں گا جو کوئی آدھو لوگ کا فاتک اس کلیسیا کے اوپر پربو نہ ہوگا پربو مطلب کہ اس کے اوپر کوئی چھوڑائی نہیں کر پائے گا پربو ییسو مسی نے پتھرس کو پتھر کہا اور اس پر اپنی کلیسیا بنا دی ان میں سے کتنے پتھر آج دنیا میں جہاں وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے دے ہوگے ان میں سے میں بھی ایک پتھر ہوں جس کو پربو نے چن لیا اور اپنی کلیسیا کو بنانے کا جمعہ دیا دیا اور اس نے کہا کہ تیری کلیسیا کے اوپر میں تجھ پر ادھو لوگ کے فاتک کبھی بھی پربل نہیں ہونے دوں گا ہیوی تھاکتور نہیں ہونے دوں گا میں آج آپ سے اس ویڈیو کے مادیم سے کہہ جاتا ہوں جو پربو کے داس سیوہ کرتے ہیں پربو کے داسیاں سیوہ کرتی ہیں جو وشواسی لوگ چرچ میں سیوہ نباتے ہیں چاہے وہ ورشیپر ہیں چاہے وہ مجیشنز ہیں چاہے وہ کیمرے والے ہیں چاہے وہ ساف سواہی رکھنے والے ہیں چاہے وہ آنے والے جانے والے لوگوں کو دیکھ بال کرنے والے ہیں کوئی بھی کام چاہے آپ ٹریکس بانٹنے والے ہو ایوینجزم کرنے والے ہو کوئی بھی سیوہ جو آپ کو پربو نے دی ہوئی ہے میں آج آپ کو اس وچن کے مادیم سے انکوائزمنٹ کرتا ہوں آپ کو میں اتصاہیت کرتا ہوں میں آپ کا اتصاہ بل جو ہے وہ بنا جاتا ہوں کی آپ کو پرمیشور نے ایک پتھر کے روپ میں رکھا ہے یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کبھی بھی ادو لوگ کے فاتق اس کی طاقت تمہارے اوپر پربل نہیں ہوگی در کے کام نہیں کرنا ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے پورے انڈیا کے اندر کہ دیکھو جی ایک چرچ کے اوپر بائی جنوری کو جب ازودیا میں رام اندر کا دکھاتن ہوا تو چرچ کے اوپر جا کر کے انہوں نے کروس کے ساتھ رام کا جھنڈا باندھیا ارے کئی جھنڈے باندھنے والے آئیں گے ایسے کئی آئیں گے کئی جائیں گے کوئی ٹھہر نہیں پایا پربی اسمسی کے آگے کیونکہ وہ ایسا پتھر ہے جس پہ جس پہ کوئی گر گیا تو وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا اور جو جس کے پتھر گر گیا وہ پیس کے رکھ دے گا ان چیزوں کے بیچے آپ نے تلوار سے ہوا رہا تھا پہلا اس کا حملہ کیسے ہوا تھا پتھر سے ہوا تھا آپ کو معلوم جب لازر مر گیا تو وہ کہاں تھا کبر کے اندر کبر کے بار کیا تھا پتھر جب تک پتھر کبر کے مو پہ تھا لازر باہر نہیں آیا جیسے پتھر اٹا جیا گیا کیا آگیا لازر جیوتوں کے باہر آگیا پربیش مسید کی کبر پہ کیا تھا پتھر اور آپ دے لو پتھر کیا ہو پتھر کو دب تک پتھر تھا پربی اندر تھا دوتوں نے آکے پتھر اٹھا دیا رومی مورے توڑ دی سٹیمز توڑ دی سیلز توڑ دی اور پربیش مسید جیوت ہوکے اپنے وائدے کے انسار اپنے باوشوانی کے انسار تیسرے دن مردوں میں جی کے اٹھ کے باہر آگیا آپ یہ سمجھو اگر جیسس کو پرمیشور نے مردوں میں سے جیوت کیا آفٹر تھرڈ ہے تیسرے دن تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہ کرے گا وہ آپ کے لیے کیا اس کو لگتا ہے کہ کوئی کام اسمباب ہو سکتا ہے نہیں ہو پائے گا اس لیے ہم جو پرچار کرتے ہیں وہ جہاں وہاں کی بات ہی نہیں کرتے آپ دیکھ لیں نا ٹی وی کے اوپر کئی بار آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہوں گے ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے بابے آتے ہیں بہت بڑے بڑے لمبے لمبے بال بڑے سندر سندر بابے آتے ہیں بابے کام ہو اور سندرگیہ زیادہ لگتے ہیں وہ وہ کیا اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں ارے لیک اپنے دھرم کا اچھی طرح پرچار نہیں کر سکتے پھر ٹارگٹ کسی کو کر رہے ہیں وہ کرشنوں کو کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہمیں تو بہت مجھاتے ہیں سنگے لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے دھرم کے اندر ہوا گیا ہے کیا نہیں ہوا ہے بٹ ہمیں پربو نے مورکھوں میں سے چن لیا ہے کہ ہم گیان بانوں کو کیا کریں شربندہ کریں ہالیلویہ ہم نربلوں کو چن لیا ہے ہم کیا کریں تھاکتوروں کو کمزور کریں جگت کے مورکھ تھے ہم لوگ جگت کے مورکھ ٹانڈا کے نہیں اشارپور کے نہیں جنڈر کے نہیں پنجاب کے نہیں انڈیا کے نہیں پورے سنسار کے مورکھوں میں سے مورکھ تھے ہم جنہیں پربو یشو مسیح نے چن لیا اور کیا کیا اپنے راجے کی مہمہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا آپ کیوں ڈر رہے ہو آپ کھڑے ہو جاؤنا اور اس نے کیا کہا جدی کوئی مسیح میں ہے وہ ایک نئی سرسٹری ہے پڑھانی باتیں بیٹ گئی یہ بات میں کہہ کے کیوں تھوڑا سا سمائل کر رہا ہوں کیونکہ ہم مورکھ تھے ہم مورکھ تھے ہم نربل تھے لیکن اب نہیں ہے آپ ہماری گنتی کہاں پہ ہے سمجھداروں میں بدھوانوں میں کیسے ربی یسو نے ہمیں مورکھوں میں سے نکال کر کے بدھوان بنایا ہم نربل تھے وہاں سے نکالا اور تھاکتور بنایا آپ کی چرچ میں آنے والا بیمار چنگا ہوتا ہے دوسرے استانوں پہ جانے والے بندے کو مار دیا جاتا ہے ڈنڈے مار کے باہر نکال جاتا ہے کہ تم تلت ہو تم سودر ہو تم جے ہو تم وہ ہو تم جانکہ پانی نہیں پی سکتے ہو تم جہاں سے روٹی نہیں کھا سکتے ہو تم جہاں سے اس لینے میں نہیں بیٹھ سکتے اس لینے میں بیٹھو تمہیں پودا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پر پربیشو نے کیا بولا ہی سب تھکے ہو ماتی گیر آٹھائیس ہی سب تھکے ہو بوجھ کے نجے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں کیا دوں گا آرام دوں گا کیسا پریمی پرمیشن ملا یارم آج صبح صبح دن بہت خوبصورت ہوگا آپ سے بات کر کے کتنا پریمی پرمیشن دیا ہے کتنا بھلا پرمیشن دیا ہے جو ہمارے بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا ہے دین ہی رہا ہے اٹھانے کی بات کر رہا ہے اور ایسے نہیں کہہ رہا ہے کہ لکھویندر تو ہی آبس جا کوئی اور ہے اس کو بلا رہا ہے نا سارے سنسار کو کھلا صدا اوپن ڈیکلیریشن اعلان کر دیا اس نے سب تھکے ہو سب تھکے ہو کوئی ہندو نہیں کوئی مسلم نہیں کوئی سکھ نہیں کوئی عیسائی نہیں کوئی فارسی نہیں کوئی جینی نہیں کوئی بودھی نہیں ایویون آ جاؤ میں تھے یار اٹھانے کے لیے کتنا سامرتی پرمیش ہے کتنا سامرتی پرمیش ہے وہ یود کرتا نہیں یود کرتا نہیں لڑائی لڑتا نہیں ہتھیار اٹھاتا نہیں ہتھیار چلاتا نہیں پر پھر بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یود کے میدان میں یودہ اور شور بھی ہے وہ پھر بھی کہتا ہے یود تیرا نہیں ہے یود میرا ہے جڑائی تیری نہیں جڑائی میری ہے اسی لیے دیکھ دیکھ پرمیش شور کے لوگ شانت ہیں چرچ کے اوپر جنڈا لگا جی نو پر آم وہی کچھ لوگوں نے مسلمانوں خلاف کچھ کاریا کیا ہے بھگا 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 آئیم ڈاغ تو کیا کیا داؤد نے اسی لاتھی سے بھگا بھگا ہمارا ہمیں پرمیش کی جوج میں رہنا ہے پرمیش کی اچھا پہ رہنا ہے اس نے لڑنا نہیں پھیار ہی کرنا سکھایا ہے جگڑا نہیں پھیار ہی کرنا سکھایا ہے اس نے ہمارے اوپر کوئی بڑی جنی کہا کہ تم ایسا کروں تو میرے ایسا ہوگا نہیں اس نے کہا ایسا نہیں ایسا ہوگا میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری بیٹی ہوں اور جب میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے چکے ہیں تو میں پرمیش ہمارے لئے کتنے بڑے بڑے کام کرتا کتنے سامرت کام کرتا کتنے شکتی شالی کام کرتا اس لئے مجھے اور آپ کو پرمیش نے پیار کرنا سکھایا ماف کرنا سکھایا پرات کرنا سکھایا بھلا کرنا سکھایا دیا کرنا سکھایا دیالتہ دکھانا سکھایا کرپالو ہونے کیلئے سکھایا ہم سب کو وہ ورڈز کو استعمال کرنا اور اپنے کیونکہ ڈر کی آتما ہمیں دی نہیں گئی ہے ہمیں دلیری کا آتما دیا گیا ہے ہیاب کا آتما دیا گیا ہے ہم وہ وشواسی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کی جندگی میں پرمیش ہیں اس کا بھے ہے اس کا ڈھر ہے اور وہ پرمیش مجھے اور آپ کو آج کے دن بہت بلیس کرنے جا رہا ہے میرا محس لمبا ہو رہا ہے لیکن مجھے مجھا آرہا ہے سو میں جہیں پر آپ سے وجہ لوں گا میں آپ کو ایک ہی بات بلوں گا آپ مجھے بہت بہت ہم آپ کا پرمیش وفادار پرمیش ہے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ وفادار بننا ہے ہر بات میں تھوڑے میں بوتے میں آپ کو وفادار بننا ہے وفاداری آپ کے لئے بہت بڑی ایک عجت کو گین کرتی ہے ایک عونر گین کرتی ہے اور اگر آپ پربو کے ساتھ وفادار ہیں پربو کے ساتھ وفادار ہیں تو پربو کی حضوری میں ہمیں آگے بڑھنا ہے عجت دینا ہے سپریو مجھے آپ سے یہی بات بولنا تھا اس صبح کے سمجھے کہ آپ پربو کے وہ بچے ہیں جو اس نے اپنا لہو دے کے آپ خرید لیا اور آپ کے اوپر ساری آشش کو انڈیل دیا وہ آج بھی آپ کی لائف میں آنا چاہتا ہے اور بلیس کرنا چاہتا ہے اور آپ جہاں بھی رہیں پربو کے ڈر میں بھائی میں رہیں اس کی اچھا پر چلتے رہیں یہ سال جو آپ کے لیے ہے جو بہت بلیس سنگ کا سال ہے بہت آشش کا سال ہے تو میں اس میں ایک پروفیس میں ایک ورڈ ایڈ کیا تھا ایک طریقہ کہ اس تویت چوبیس میں لوگ رکھنا اگر کوئی گری Ờ پورو آپ کو اٹھss رکھنا اگر کوئی آپ کا نقصان کرے گا تو پربو آپ کو لاپ دے گا یاد رکھنا اگر کوئی آپ کو شرمندہ کرے تو پرمیش آپ کی عجت بنائے گا گر جہاں رکھنا کھوئی آپ کا بدلہ لے گا اور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ کی لائف میں پرمیشور کا آتما ہر روز بڑھے گا ییشو مسیح کے سامرتی نام سے ہر روز اس کی پریجز بڑھے گی ییشو مسیح کے سامرتی نام سے ہر روز آپ کی لائف میں جیجس اپیئر ہوں گے جیجس آئیں گے اور آپ کو پلیس کریں گے ییشو مسیح کے سامرتی نام سے اس لئے کبھی نہ ڈریں کبھی نہ گبرائیں آپ جہاں بھی ہیں جس تھان پہ بھی ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہیں جس پرستیتی میں بھی ہیں اب وہاں بڑے رہو آڑے رہو کھڑے رہو موسیٰ کی معنی ادھار کے چمت کار کے کام دیکھو بلے لال سمندر آگے ہوگا بڑی پرابلمز ہوگی آپ کی جیون کے اندر پرن تجھے یاد رکھنا پرابلمز کا حل نکالنے والا جیزس پربو یشو مسیح ہمارے ساتھ ہے ہالیلویہ وہ لال سمندر کو دھو بھاگ کر دینے والا پرمیشور آپ کے لئے وہ چرد ندی کو دھو بھاگ کر دیتا ہے اپنے لوگوں کے لئے ہالیلویہ پانی پہ چل کے دکھانے والا میرا پرمیشور ہے وہ مردوں کو جیوت کر دینے والا میرا پرمیشور ہے وہ کوریوں کو شد کر دینے والا میرا پرمیشور ہے وہ اندکار کی شکریوں کو آپ کے جیون سے بگھا دینے والا میرا پرمیشور ہے وہ آپ کی پرابلموں سے آپ کو ازاد کر دینے والا میرا پرمیشن ہے اس کا کلام کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں تمہیں جاتی جاتی کو تیری امتیں تیری میراس بنا دوں گا ابھی سمیں ہے آپ کو پربو کے سنگ بیٹھنے کا چلنے کا اور اس کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کو بنانے کا آپ کا اچھا ریلیشن آپ کے لیے بلیسنگ کو گین کرے گا آپ کے نیکس لیول کو گین کرے گا میں جانتا ہوں وہی پرمیشن جو اس نے آج بچایا اور بلایا وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے سنگ ہیں وہ ہماری افشکتوں کو پورا کرتا ہے جرورتوں کو پورا کرتا ہے اور وہ ہماری لائف میں اترتا اور آگے بڑھتا ہے ربو آپ کو آشش کریں جوٹی بیٹھ کریں گے سورج بیٹھا آپ کے بچوں کے لیے آشش چاہتا ہوں ان پریواروں کے لیے آشش چاہتا ہوں تیرے تمام داس داسیاں پاسٹرز ایبان ایوینجلسٹ بیشپ اپوسٹرز پروفٹس ایوینجلسٹ کرنے والے سیوہ دار بشواسی لوگ بچے بڑے بزرگ نوزوان سب کو بلیس کرتا ہوں بیماروں کو چکا کر دیں ان کی جیون میں تیرا آتما آئے اور ان کو لیس ڈیکش لیول دیں ان کی جیون کے اندر تیری آتما بلے فلے اور تیری سامرت بڑھتی جل جائیں جی سامرت ہی بشواسی بانتے چلے جائیں جی ادھکار والے بشواسی بانتے چلے جائیں جی سامرت کے ساتھ برپور ہو جائیں پربو ییشو مسیح کے جیوت اور سامرتی نام سے بڑھو آگے اور پربو ییشو مسیح سے آشش پاؤ بڑھو آگے اور پربو ییشو مسیح کے نام سے بلیسنگ لوں پربو ییشو آپ سبوں کے ساتھ رہے گا آپ جہاں بھی ہیں خداوند آپ کو ٹچ کرتا ہے آپ کو بلیس کرتا ہے پربو ییشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہالیلویہ میں بشواس کرتا ہوں کہ آج کا سندیش آپ کو جرور مجبوت کرے گا آپ کا کھویا اور بل واپس آپ کو دے گا اور آپ تھاکت پکڑیں گے اور آگے بڑھیں گے اور پرمیشو آپ کی سامرت بڑھے گا thank you watching this video جب آپ وچ کرتے ہیں اس کو میں آپ کو thanks کرتا ہوں اس کو share کرنا like کرنا comment کرنا اور ہمارے چینل لکھویندرمتو منسٹری یوٹیوب پر subscribe کرنا پربو آپ کو آشش کریں God bless you جائے مسئے کی بہترین